تین روز کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے عزیز دوست اور عظیم شخصیت جناب حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا غار کے اندر اور غار سور سے چوتھے روز آپ باہر نکلے اور آپ لوگوں کو وہ راستہ جیسے میں نے ارس کیا مدینہ شریف کا صحیح صحیح علم نہیں تھا لہٰذا ایک کافر کو اس کے لیے حائر کیا اب اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے لالچی لوگ ہیں کہ ایک طرف تو پورا قریش ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ شخص یہ پیسے لے کر راستہ بتانے کے لیے تیار ہو گیا ہے عبداللہ بن عریقات اس شخص کا نام تھا اور اس پر ٹرسٹ بھی تھا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ساری باتیں جا کے ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں پھر قریش نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گریفتار کر کے لائے گا اس کو وہ سو اونٹ انعام کے طور پر دیں گے تو کئی لالچی سو اونٹ حاصل کرنے کے لیے بھاگم دوڑ میں شروع ہو گئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جہاں جہاں ان کو توقع تھی وہ وہاں 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 وہ اپنی کوشش انہوں نے جاری کر دی یہی وہ باتیں تھیں جو حضرت عبداللہ بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی خبر رکھتے تھے اور آکے بتاتے بھی تھے ایک شخص جس کا نام سراقہ ہے اس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسی نہ کسی طریقے سے غار سور سے نکلتے ہوئے کچھ فاصلے پر تلاش دیکھ لیا تلاش کر لیا کہ یہ وہی حسنیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ان کو گریفتار کر کے لائے گا اس کو ایک سو اونٹ ملیں گے لہٰذا وہ ایک سو اونٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے اونٹ کا موں بھی ان کی طرف کر دیا اور انہیں گریفتار کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیئے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک تیر تھا یہ عرب جو ہے نا یہ تیر سے بھی فال نکالا کرتے تھے تو اس نے تیر سے فال نکالا تین دفعہ تیر سے فال نکالا لیکن اس فال کا بنا کچھ نہیں اخیر سراقہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ اس کی اونٹنی کے یا اونٹ کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اس نے کوشش کی اترا کچھ دیر کے بعد وہ باہر اونٹ نکلایا دوسری دفعہ پھر کوشش کی پھر یہی ہوا تیسی دفعہ پھر کوشش کی تو پھر نہ یہ ہوا بلکہ وہ خود بھی نیچے گر گیا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اوہ سراقہ اس روز کا سوچو تم کتنے خوشنسی یہ خوشنسی بھی کی بات ہے اس روز کا سوچو جب تمہارے ہاتھوں میں ایران کے سابق شہنشاہ کی خسرو کی چوڑیاں یا جو زیورات وہ اس وقت پہنتے تھے وہ ہوں گے سراقہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آسکی کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسے کیا فرما رہے ہیں بہر طور اس کو ذہنی طور سے اور دلی طور سے یہ یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اس نے اسلام بھی قبول کر لی مسلمان ہو گیا چودہ برس بعد ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہی چوڑیاں جن کا تذکرہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا وہ اس کو دیں اور اس کو پہنائیں اور اس کو کہا کہ یہ وہ ہیں جو خسرو پہنا کرتا تھا کیونکہ مسلمان آرمیز نے اس وقت ایران کو پتہ کر لیا تھا بہر طور اس نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت معافی مانگی تھی وہ مسلمان ہو کے واپس چلا گیا تھا اور آخر ایکار خسرو کی چوڑیاں اس کے ہاتھوں کا نصیب تھی وہ اس کو مل ہی گئیں اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس Choice